بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ویڈیو جو ہاں مارا ہے وہ ہے ایباوٹ دا ویٹامین ای ویٹامین ای آل سو کالڈ بیوٹری ویٹامین ون نمبر سیکنڈ ویٹامین ای آل سو کالڈ ٹوکو فیرول آر ویٹامین ای مارکٹ میں ڈیفرنس نیم پہ مختلف ناموں پہ یہ ایویلیبل ہے ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ ہے کیپسول ایویان ایویان مارکٹ میں ایویلیبل ہے ویٹامین ای 400 ایم جی 200 ایم جی 600 میلیگرام ویٹامین ای جو ہے یہ فیٹ سالوبل ہے یہ پانی میں حل پذیر نہیں ہے فیٹ میں یہ حل پذیر ہے اس کا فنکشن کیا ہے اس کا دوس یعنی استعمال فنکشن سائیڈ ایفیکٹس اینڈ یوزیز ہم آج پڑھیں گے ویٹامین ای جو ہے یہ سکین کے لیے یعنی جل کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے جل کو نرم ملائم اور خوبصورت بناتا ہے زخم کو ٹیک کرتا ہے سکین کینسر ہو اس کو روکتا ہے سکین پہ داغ دبے اس کو مٹا دیتا ہے چہرے پہ دانے جو نکلتے ہیں اس کو بھی ٹیک کرتا ہے رنکل جو بنتے ہیں چہرے پہ ہاتھوں میں اس کو بھی یہ ٹیک کر لیتے ہیں ویٹامین ای جو ہے یہ بالوں کے لیے بھی بہترین غزہ ہے یعنی بالوں کو تقویت دیتا ہے لمبے کرتا ہے گنے اینڈ سٹرونگ اور مضبوط یہ آنکھوں کی نظر کے لیے بھی ایک بہترین دوا ہے یہ مردانہ طاقت کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے ویٹامین ای جو ہے یہ ہمارے کیپلیری سرکولیشن جو ہے یعنی ہماری چھوٹی چھوٹے رگے جو ہیں ان میں بلٹ فلو کو تیز کرتا ہے جس کی وجہ سے بال مضبوط توانہ اور اس کا گرنا بند ہو جاتا ہے ایویان دل کی دیماریوں کو کم کرتا ہے اور دل کو تقویت دیتا ہے یعنی دل کو بھی یہ مضبوط کرتا ہے مسل جو ہے دل کے موم مسل ہے یعنی کارڈک مسل سموت مسل سکیلیٹر مسل آل مسل جو ہمارے ہے باڑی کے اس کو طاقت دیتا ہے یہ دماغ کو بھی بعض لوگوں کے دماغ کمزور ہو جاتے ہیں جو اکثر بات کو بھول جاتا ہے یہ دماغ کو تقویت دیتا ہے جس کی وجہ سے دماغ پیس ہو جاتا ہے یہ سکیل کو سفیدی دیتا ہے جو میں نے فرسٹ میں کہا کہ ویٹامینز ای آل سو کالڈ بیوٹی ویٹامینز کیوں یہ سکیل کو کیوں سفید کرتے ہیں کیوں کہ اس میں انگریڈینٹس جو ہے لائیکا ٹارمیرک سفرون اور کوکو یہ پازیٹیو ریزلڈ دیتا ہے یعنی سکین کو نرم ملائم بناتا ہے ایویان خون کی کمی کو بھی دور کرتا ہے یعنی انیمیا کیلئے بھی کونسی انیمیا ہیمولیٹک انیمیا کیلئے یوز ہوتا ہے اور سپیشلی یہ نرو سسٹم جو ہے ان کو تقویہ دیتا ہے اگر اس کی کمی ہو جائے تو کیا تکریف ہوگی پیشنٹ کو نوسیہ ہوگا یعنی دیل خراب ہوگا داریا ہیڈک سر میں درد ہوگا آنکوں کی نظر کی کمزوری اور سکین کی بیماریا بھی ہو سکتے ہیں اس کے تیل کو اگر نکالا جائے تو رات کو چہرے پر لگا سکتے ہیں یہ قوت مدافعات کو بھی بڑھاتا ہے ویڈیو پسند ہو سٹوٹنٹ لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سسکرائب کیجئے تینکیو سو مچ اللہ حافظ